بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ریسنٹلی موٹر ویپے کلر کہار کے مقام پہ سالٹ رینج کے ایریا میں موٹر ویپے بہت ہی اندوناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک بس تیز سپیڈ میں آتی ہوئی بریک فیل ہونے کی وجہ سے الٹ گئی اور پرلی سائیڈ پہ آنے والی ایک دو گاڑیوں کو بھی اس نے متاثر کیا اور کافی ساری امواد بھی ہوئی اس میں ونس اگین ٹریفک سینس کے بارے میں انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے سالٹ رینج پہ مجھے کئی دفعہ جانے کا موقع ملا ہے ویسے تو ایک زمانے میں بہت سختی کی جاتی تھی ایون سالٹ رینج کا انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ پہ پرچی نکلتی تھی اور وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے کہ یہ گاڑی اتنے منٹ کے اندر اس سے پہلے پہلے تو نہیں ایکزٹ کر رہی سالٹ رینج کو تو اس پہ چالان ہو جاتا تھا عام طور پہ 40 کلومیٹرز پر اور کی سپیڈ ہے وہاں پہ لیکن دیکھا گیا وہاں پہ اوور ٹیکنگ کی عادت بہت زیادہ ہے لوگ ایٹی پہ ایون نائنٹی پہ بھی سالٹ رینج کے کچھ ایریاز میں چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی جو کہ بہت خطرناک ہے اور خاص طور پہ بڑی گاڑیوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ایک تو یہ جتنی بھی کمرشل یا پرائیوٹ وہیکلز ہیں ان کی مینٹنیس بہت ضروری ہے جس میں سب سے ضروری چیز بریک دوسرے نمبر پہ اس کے ٹائر تیسرے نمبر پہ اس کا میکینیکلی فیٹ ہونا بہت ضروری ہے دوسری چیز یہ کہ چلانے والا جو ہے وہ رولز کی پابندی کریں دیکھیں وہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہیں یہ رولز بنے ہوئے ان کو فالو کریں گے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ بننے کا باعث نہیں بنیں گے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادھر خاص طور پہ اس کی ٹیکنیکس بھی ہیں ضروری نہیں ہے آپ نے اترائی میں خاص طور پہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں ڈرائیونگ کرتے ہیں عام طور پہ تو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں کئی ہزار کلومیٹر وہ چلا چکے ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے نیچے اترتے ہوئے گیر کا استعمال کرنا ہے کم سے کم گیر کا استعمال کرنا ہے گیر بریکنگ کرنی ہے گیر دوسرے میں رکھیں یا پہلے میں رکھیں اس پہ میکسیمم جتنی سپیڈ اچیو ہو جاتی ہے بس اتنی رہنے دیں اگلا گیر نہ لگائیں اگر اگلا گیر لگائیں گے تو وہ سپیڈ اچانک بیس تیس چالیس کلومیٹر بڑھ جائے گی تو پہلے یا دوسرے گیر میں لگائیں ایون آٹومیٹک کارز میں آپشن ہوتا ہے ڈی ٹو کا لور گیر کا جس میں منیمم آپ گیر پہ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اموات ہوتی کیسے ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے دیکھیں بس میں بھی سیفٹی بیلٹس لگی ہوتی ہیں ہر بس میں آپ دیکھیں وہ بقاعدہ شروع میں اعلان کرتے ہیں کہ فاسدی بند باندھ لیں لیکن ہم خود اپنی اگنورنس کی وجہ سے نہیں باندھتے اپنی انکمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے نہیں باندھتے ورنہ اگر یہ بیلٹ لگائی ہو تو فرض کریں بس الٹی ہے جس طرح ہم نے اس واقعے میں دیکھا ہے جیسے ہی الٹی ہے سب سواریاں آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ڈبا ہے ٹوفیوں سے بھراوہ اس کو ایسے رول کریں تو ٹوفیاں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی اس دوار میں کبھی اس دوار میں ٹکرا رہی ہیں تو اسی طرح سواریوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر بیلٹ لگی ہو تو وہ وہیں پہ فکس رہیں گے اپنی سیٹ کے ساتھ کیونکہ سیٹ تو بس کے ساتھ فکس ہے اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگا ہوگا تو وہ سر پہلے اوپر جا کے لگے گا پھر سائیڈ پہ لگے گا پھر ادھر ادھر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے ہیڈ انجریز کی وجہ سے بہت ساری امبات ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ گردن ٹوٹ جاتی ہے گردن کی جو سپائن ہے ورٹیبرا ہے پورے جسم کا کنیکشن لوز ہو جاتا ہے ہمارا سانس رک جاتا ہے اور اسی طرح ہم پیرلائز ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ عام طور پہ بلنٹ انجریز ہو سکتی ہیں پیٹ میں لگ گئی اس کی وجہ سے ہماری تلی پھٹ گئی یا جگر پھٹ گیا خون کا ایکسیسیف لاؤس ہوا اس کی وجہ سے ہم وات ہو سکتی ہیں چوتھے نمبر پہ ہمارا چیسٹ پہ چوٹ لگی اتنی زور سے کہ ہمارا پھپڑوں کے باہر جو جھلی ہے وہ لیک ہو گئی اس میں خون کٹھا ہو گیا یا اس میں ہوا کٹھی ہونے لگ جائے نیمو تھوریکس یا ہیمو تھوریکس اس کی وجہ سے اتنا پریشر پڑتا ہے کہ ہمارے پھپڑے بھی اور ہمارے دل بھی پراپرلی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے اپنی کپیسٹی کے مطابق یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن سیفٹی پریکوشنز ہمیشہ استعمال کرنی چاہیے ہر صورت میں سیفٹی پریکوشنز کو انڈورس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سب جاننے والوں کو اور ہمیں بھی حفاظت کے ساتھ رکھے آمین شکریہ